جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو راجیو جی ہے کہ پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے اور بہت بڑا چل رہا ہے کچھ جو چناؤں سے الگ اور چناؤں کے نتیجوں سے الگ کچھ چل رہا ہے اور ایک ساتھ کئی چیزیں چل رہی ہیں جس میں ہم کچھ چیزیں دیکھ پا رہے ہیں کچھ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ مثلا جیسے ہم کہیں دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہی چل رہا ہے پر ایسا نہیں اور بھی کچھ بہت چل رہا ہے مثلا کرناٹک میں جو چل رہا ہے وہ تو بہت گمبیر ہے کیونکہ کرناٹک میں ڈیکے شیو کمار اور سدھا رمیہ کے بیچ میں بھی سنگھر چل رہا ہے سدھا رمیہ سے جو انڈسٹینڈنگ تھی کہ وہ دھائی سال کے لیے رہیں گے پھر چھوڑ دیں گے تو وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو ایک سنکٹ وہ بھی ہے اور سدھا رمیہ کے خلاف جو انمتی دی ہے گورنر صاحب نے وہ بھی ایک مہت پون مجھتا ہے تو وہ تو ایک چیز ہے کرناٹک کی بنگال پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے مطلب جو خبریں آ رہی ہے کہ کیونکہ سرکار کیونکہ کچھ انزار کر رہی ہے چیزوں کا جو ہو جائے جس میں شاید ہریانہ کی چناؤں اور یہ جو ایک اور چناؤں ہیں جمہو کشمیر کا وہ نپڑ جائے یہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کھیل چل رہا ہے جو چناؤں اور ان کے نتیجوں سے الگ ہیں ایک بی جے پی کے اندر بھی بہت بڑا کھیل چل رہا ہے اور وہ دو چیزوں کو لے کر چل رہا ہے ایک تو پارٹی ادھکش کے چناؤں کو لے کر چل رہا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ماملہ ہے کیونکہ مودی جی کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے ندہ جی کے علاوہ اور جتنے لوگ ہیں جو ان کے علاوہ جو مودی جی کے نزدیک بھی ہیں وہ سب یا تو وشوسنی نہیں ہے مودی جی کے لیے یا شاہ صاحب کے لیے یا وہ سنگ کے لوگ ہیں جو گٹکری ہو یا شیو راج سنگ ہو کیونکہ شیو راج سنگ تو دو ہزار چودہ میں سنگ کے اور سے پردھان منتری پس کے بھی دعویدار تھے اور وہی مودی جی کا کی ناراضگی کا کارن بھی بنا ان کے لیے راجنا سنگ کے پرتی ان کے وہ رہ چکے ہیں دیکھ تو ان کے پرتی وہ اتر پردیش میں بھی ناراضگی ہے اور یوگی بھی ان کے نام پر سہمت نہیں ہوں گے جو ایک نام جو بار بار اچھل کے آ رہا ہے وہ فرڈ نویس کا ہے اور فرڈ نویس کو مہاراست کی راجنی سے نکالنے کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری مہاراست کو یا تو ایک نام شندے کے ہاتھوں میں دے دینا یا پھر کانگریس اور ان سی پی کے ہاتھوں میں دے جانا تو کی مہاراست میں بھی بی جے پی کے پاس کوئی ہے نہیں ہے تو ابھی سنگٹ جو اور سب سے بڑا ایک جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے جو کافی پکتہ جانکاری کے آدھار پر پر پرابت ہوئی ہے کہ اتر پردیش کے دس جو اپ چناؤں ہونے ہیں بہت مہتپون بن گئے ہیں وہ اور دسوں شیطروں میں جتنے مسلم اسٹیٹ گورنمنٹ کے کرمچاری ہیں جو چناؤں کو پرابت کر سکتے ہیں اور جتنے یادوں ہیں ان سب کو ہٹا دیا گیا ہے جس میں بیولوز وغیرہ ہیں مطلب ایک آدھ کسی کانسٹوینسی میں ایک آدھ کوئی رہا ہو تو وہ نہیں کہہ سکتے پر جو جانکاری آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سب ہی جگہ سے دسوں علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا شکتی پرکشن کیندر اور یوگی جی کے بیچ میں ہو رہا ہے اتر پردیش کے اپ چناؤں رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یوگی جی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دس کے دس اپ چناؤں جیت رہے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے تو جو آپ نے پوچھا کہ پردی کی پیچھے کیا چل رہا ہے تو میں نے کچھ چیزیں بتائیے آپ کو جی ایک تو کچھ بہت بڑی چیزیں چل رہی ہیں جو مطلب میں نے جتنا کہا اس کے علاوہ بھی کچھ چل رہا ہے جن کا چناؤں سے کوئی سمبند نہیں ہے اسے چیزیں ہو سکتی ہے جو ہم لوگوں کو بہت ہی سرپرائز کے طور پر لگے ہیں مہاراست کے جو چناؤں ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی راجی افورڈ نہیں کر سکتی وہ اس لیے افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہاں ہار نشت ہے اور وہ جو مہاراست جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کا کھجانہ ہے تیجوری ہے اس کے پورے جو اس کی ریڈ ہے وہ فائننشل ریڈ ہے بیجے پی کی تو وہ مطلب آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کی مطلب اکیلا بومبے تھی کیا کتنا بڑا سور سے ریڈیو کا کسی علاوہ اس کے کی وہاں اڈانی امبادی کے سبتائیں ہیں فائننشل کیپٹل ہے ایڈیا کی وہ تو مہاراست کا ہاتھ سے جانا مہارانہ پرتاب کے لیے بھامہ شاہ کا جانا ہے تو اس لیے یہ جو مہاراست کے چناؤں کو لے کر جو پوری انشتہ بنی ہوئی ہے وہ وہ بنی رہے گی ہریانہ اور کیونکہ ہریانہ کے لیے جلدی نہیں تھی ابھی آپ دیکھیں وہ نومبر میں اس کا ایکسپائری ہے اس کے مطلب نومبر میں کسی تاریخ تک وہ ویدھان سوا بننی تھی پر وہ ابھی بن رہی ہے مطلب تو ہریانہ کو یہ پراتھمکتہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں دو کارنوں سے جا رہے ہیں کہ ہریانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہریانہ میں کافی کوششیں کر رہی ہیں بہاتی جنتہ پارٹی موٹوں کے بٹوارے کی موٹوں کے ڈیویزن کی اور ویسے ہی وہاں جمہو کشمیر کے چناؤں کو لے کر بھی وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو ایک ڈی مورلائز چہرے کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی جھارکن ڈلی اور بیہار اور مہاراش کے چناؤں کو اگر فیس کرے گی تو بہت دکت ہو جائی خاص کر مہاراش کے چناؤں کو جو اسی سال ہونے ہیں تو یہ بڑے میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ بہت کروشیل ہے اور کافی ہم ناجک دور سے گزر رہے ہیں مطلب اس میں ہم نے لال کے لیے سے دیکھا پرزان منتری نے اس طرح سے چیزوں کو رکھا اس میں کئی سنکیت ہیں پرزان منتری کے بولنے میں ہم نے پرزان منتری کے بھاشن کو بہت باریکی سے اگر ریلائز کریں تو اس میں کئی چیزیں ہیں اور بہت راہل گاندی کو لے کر بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ کل ملا کر یہ سرکار بہت سنکٹ میں ہیں جو لگتا ہے جو اوپر سے دکھتا ہے اور اس سنکٹ سے نکلنا بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ سنگ کے اسٹیتوں کے لیے جروری ہے تو یہ ابھی کیونکہ سنگ کا اگلے سال سوہا سال ہے اور یہ یہ سب مہاراست کو لوس کرنے کا مطلب ہے کہ سنگ کی سماپتی کا سنکیت ملنا کیونکہ مہاراست نے ناکپور مہاراست نے ساورکر مہاراست نے گوٹ سے مہاراست نے ہندو راشترواد مہاراست ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا ویبھاؤ ہے چنگ کا پورا ویبھاؤ ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ دیش کی نظریں مہاراست پر ہونی چاہیے کہ وہاں کیا چل رہا ہے ہریانہ اور جمہو کشمیر تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے ہریانہ اور جمہو کشمیر مہاراست سے دھیان ہٹانے کا ڈسٹریکشن جس کو ڈسٹریک کرنا کہتے ہیں انگریزی میں وہ ہے ان سارے چناؤں میں دو چناؤں چناؤں اس سال کے اور اگلے سال کے چناؤں میں دو مہتپون چناؤں ہیں کیونکہ ایک مہاراست کا اور ایک بیہار کا باقی چناؤں ہیں ڈلی کا بھی ہے جھارکن بھی ہے جمہو کشمیر بھی ہے ہریانہ بھی ہے پر جو جس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ استھتو کا سنکٹ والا جو پورا ماملہ ہے وہ مہاراست اور بیہار کو لے کر ہے تو اس لیے کیونکہ کئی چیزیں چل رہی ہیں یہ ابھی ہم کو دسمبر تک بہت ساری چیزیں اور کھلیں گی جیسے جیسے اب اگلے بجت اگلا جو ستر ہوگا ونٹر سیشن جو ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں پارلیمنٹ میں کیا انفولڈ ہوتی ہیں وہ اس سیشن کے پہلے کیا کیا ہو جاتا ہے مطلب وہ کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کی ایک یہ جو بات چلی وقت بورڈ کی لے کر یا اور چیزوں کو آرمی کی بھاشا میں ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ اسٹیٹیجکلی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ ایمپریشن دے رہے ہیں کہ دیکھئے ویپکش نے ڈرہ دیا یا چندرہ بابو نے ڈرہ دیا یا انڈی تیش کمار نے ڈرہ دیا میں اس کو تھوڑا سا ایک یہ مان کے چل رہا ہوں کہ یہ کچھ ٹیمپریری سیس فائر ہے جیسے بروڈکاسٹنگ بل واپس لینا یا وقت بورڈ کا ماملہ یا اور چیزیں ہو جانا تو ہم اس کو ایک وجہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں بہت بڑی جیت ہو گئی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکرٹک گورنمنٹ نہیں ہے یہ اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے تو یہ کچھ کچھ اور چیزیں جو ہم کو ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں شاید اس کے کئی کارن ہے اس کا ایک بڑا کارن ہے کہ اسرائیل ابھی انگیز بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہیں گازہ میں انگیز ہے ایران میں انگیز ہے امریکہ بھی چناؤں میں انگیز ہے جی بہت ساری جو ہم اس کے ہمارے اردگیر جو ہم کو جو پروہایت کرنے والی جو انٹرنیشنل چیزیں ہیں وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہیں وہ دسمبر کے بعد ایکٹیو ہوں گی اور ہماریاں بھی اسٹیبلیائز ہوگی پولٹک دسمبر کے بعد جب یہ مہاراست کے اور چناؤں ہو جائیں گے اگر ہوئے تو جی تو اس لیے میں جو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو تین مہینے بڑے تھوڑے سے فیصلوں کے لحاظ سے میں مہت پون مانتا ہوں آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا جی جی دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس